بسم اللہ الرحمن الرحیم میا شہباز شریف کی سربراہی میں بے شمار پارٹیوں کی حکومت کی طرف سے نو جون کو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے یہ اس حکومت کا پہلا اور آخری بجٹ ہے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے تو کیا یہ حکومت ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے جو مواشی حالت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے بغیر یہ لوگ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ریلیف یہ حکومت بجٹ میں کس طرح دے سکتی ہے کتنا دے سکتی ہے جناب ساجد خان صاحب السلام علیکم جنہاں بہت شکریہ سر حکومت اس بجٹ میں کوئی بھی ریلیف دین نہیں سکتی میں آپ کو بتاؤں ریلیف کا مطلب یہ ہوگا کہ عوام کو آپ وہ چیزیں دے رہے ہیں جس کی وہ حق دار نہیں یا پھر ریلیف یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ دیا اس سے ملک کو فیدہ ہوا اور عوام کو فیدہ ہوا دیکھیں سب سے اہم چیز اس وقتی ہے کہ ہمارا بجٹ آنے والا بجٹ جو آپ نے جاتا کہا نو جون کا وہ خسارے کا بجٹ ہوگا اور ملک ویسے ملک کی میشت خسارے کا شکار ہے اور یہ جو بجٹ ہوگا اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نمائدہ بجٹ ہے کیونکہ اسیمبلی اکتوبر تک چلے گی اس کے بعد فتم ہو جائے گی یہ آخری بجٹ ہوگا ہے اس حکومت کا جاتا جلد وقتی حکومت کا اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس بجٹ میں وہ بہت ساری ایسی چیزیں کریں گے جس سے عوام ان کے بارے میں بہتر رائے رکھ سکتی ہے انتخابی بجٹ انتخابی بجٹ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں سر لیکن اس بجٹ میں جو بنیادی نقات جو اب تک سمجھ میں آئے ہیں جن کا محصر ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اخواج پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی طلحوں میں پچیس سے پینتسی ست اضافہ ہو سکتا ہے اور ان کے لئے مزید مراد کا بتایا جا سکتا ہے اس کے بعد نمبر دو میں آئیں گے سرکاری ملازمی کہ ان کو کیا ریعتیں ملتی ہیں پھر آئیں گے قومی اسیمبلی کے ممبران ان کو کیا ریعتیں ملتی ہیں اور پھر آ جائیں گے سرعوام جن کو ریعت دینی تو بڑی آسان ہوتی ہے لیکن ریعت ان کو ملتی نہیں ہے مثلاً عام آدمی کے حوالے سے دیکھیں جو ٹیلی فون ہیں ہمارے موبائل فون ان کے پر بڑا بھاری ٹیکس اس وقت ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹیکس میں کمی کی جائے گی بھئی اگر مہنگ کا ٹیلی فون بڑے لوگی خرید سکتے ہیں تو اس پر آپ اس ٹیکس میں کیوں کمی کرتے ہیں وہ آپ دینی کا ذریعہ ہے اچھا بھئی ہے کہ ٹیکس کا معاملہ بڑا خراب اس لئے جا رہا ہے کہ ہمارا ٹیکس بسلسل کم ہو رہا ہے آپ کا ٹیکس کا نظام جو ہے بڑا قدامت پسندان ہے اور آئی ایم اپنے کئی دقاؤس پر یا منگلی بھی اٹھائیے کہ اس کو آسان کریں اگر لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کو مشکل نہ ہو اور بڑا آسان ہو اور وہ لوگ جو ٹیکس میں شامل نہیں ہیں عام دکاندار ٹھیلے والا یا گوستات تو ان کے لئے آسان ہی فرام ہو اس وقت تو آپ کو ٹیکس کا جو فارم ہے بڑھنا بڑا دسوار لگتا ہے اور پھر آپ نے بھر دیا تو وہ لوگ آپ کے پاس آجاتے ہیں کہ مضاحتیں دیں یہ کس طرح ہوا یہ کیوں ہوا ہاں اس دفعہ سننے میں ہی آ رہا ہے کہ ٹیکس کے نظام میں بھی کچھ سے تبدیلوں کے لئے کمیشن بنایا جائے گا پہلے اتنے کمیشن بنیں تو کچھ نہ بنا تو آپ اس کمیشن سے کیا بنے گا لیکن یہ ٹیکس یہ بجٹ ایک لحاظ سے بہت اہم ہوگا اس میں جو حکومت باتیں کرے گی آنے والی حکومت کے لئے وہ مشکلات کے بیج ہوں گے کوئی بھی حکومت اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی حکومت خام صاحب کیا یہ حکومت جو اس نے بجٹ کے بعد تقریباً دو ملنے بعد اس کی مدد ختم ہو جانی ہے تو یہ نمائندہ بجٹ ہوگا پورے سال کا نہیں سرے اس میں گنجائشی ہوتی ہے کہ نمائندہ حکومت جو بھی ہو یہ پورے سال کا بجٹ ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ پورے سال کا بجٹ دیں گے یہ بہت واضح ہے یہ بجٹ جز وقتی بجٹ ہونا چاہیے چھے مہینے کا بجٹ ہونا چاہیے اس سے مشکل یہ ہے کہ ہم اس بجٹ کا مصفدہ آئی ایم ایس کو بھی دیں گے وہ اس پر نظر ثانی فرمائیں گے اور پھر وہ واپس آئے گا کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے بجٹ کے حوالے سے تو اس میں آئی ایم ایس کو بڑا اہم کردار ہے لیکن ہمارے وزیر اخزانہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آئی ایم اس کے بغیر بھی بجٹ بنا سکتے ہیں اور پاکستان کی مشکل کو چلا سکتے ہیں تو یہ جو کہنا ہے اور اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے دوست موالک ہماری اتنی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سال گزار دیں اس وقت صرف اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے جو کسنے آدھا کرنی ہے سرود کے ساتھ جو ہمیں امداد نہیں ملی کرد ملاتا اور وہ کرد کہاں استعمال ہوا یہ کلادہ پہنس ہے لیکن بہرحال جن لوگوں کردے وہ ہمیں دینا ہے اور آئی ایم اس معاملے بڑا سخت ہے اس کا کہنا ہے یہ کہ آپ مقدود بہتے ہیں تو کرد کو اتا رہے ہیں اور دوسرے پر رونے ملک میشت کا یہ حال ہے کہ آپ کی بینک جو ہے اس وقت پر ان کی لیویلیٹیز بڑھ گئی ہیں بہت کمار رہے ہیں اور جو ان کی بجٹ کی سکیمیں ہیں وہ بڑی کامیاب جا رہی ہیں اور اس وقت سے یہ معاملہ مشکوک ہے تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ بجٹ ہوگا یہ فیفٹی فیفٹی پہ ہوگا ایک تو بجٹ آنے والی حکومت کے لیے مشکلات کے لیے ہوگا وہ حکومت زیادہ آرسانی چل سکے گی ایسا بجٹ ہونا چاہیے جو آپ کی کسی قومی حکومت کے زیرے سایہ ہو اگر انتہابات نہیں ہوتے اور اس میں جو چیزیں ہوں وہ کم تم تین سال کے لیے ہوں کہ تین سال تک ہم یہ یہ کام کریں گے اور اس میں سب سے اہم کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے کرزیں اتارنے ہیں اور کرزیں اگر نہیں ہوں گے تو بہت سارے معاملات بہت بہترین ہو جائیں خان صاحب آپ نے جیسا ذکر کیا کہ اس بجٹ میں فوج کی ترخواہیں بڑھیں گی مراد بڑھیں گی سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا جائے گا ان کی ترخواہیں بڑھیں گی اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ ایک قومی اسملی کے محمران ہیں فائلومنٹرین ہیں ان کو کوئی مراد دی جائیں گی اچھا تو باقی رہ گیا بہت بڑا طب پر یہ تو لوگ آپ سمجھ لیں گے کتنی پرسنٹیجن کی ہوگی ایک فیصدوں کے دو فیصدوں کے زیادہ سے زیادہ تو باقی عوام کے ریلیف کے لیے یہ حکومت کیا کر سکتی ہے یہاں پہ میں یہ بات بھی تھوڑی سی کر دوں کہ اس حکومت کے پاس ایک موقع ضرور ہے عوام کو ریلیف دینے کا جن کی ہم نے بات کی کہ وہ ہمیشہ سے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے حکومت کے پاس یہ موقع ہے کہ روز سے یہ تیل سرسا کرید رہے ہیں اور بائی دوئے وہ تیل کی جو پاکستان میں درامت ہونا ہے وہ بھی وہی تاریخیں ہیں نو درامت پیچھ گئے ہیں تو کیا یہ حکومت سو روپے لیٹر یا اس سے بھی زیادہ اس میں کمی کر کے جو کہ بلکل کر سکتی ہے عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی یہ حکومت پٹول کی کپ کرے گی اور دھماکہ خیض ان اشراف ہوں گے سو روپے لیٹر نہیں ہو سکتا اس وقت آپ دیکھیں نا جو ہمارا ہے وہ پونے تین سو کے قریب ہے اس سے ایک لیٹر تو پونے تین سو میں سے سو نگال دیں تو پونے دو سو ہو جاتا ہے اسے کسنا تو کرے گی یہ بہت بڑھا ہے یہ بالکل کرے گی لیکن اثر ریلیف ملنا چاہیے سر گیاز کی قیمتوں میں کمی اثر ریلیف ملنا چاہیے دعائیوں کی قیمتوں میں کمی اثر ریلیف ملنا چاہیے ذمہ داروں کے لیے ٹیو گیلوں کی قیمت میں کمی بجلی ان کے لیے بجلی کی کمی یہ چیزیں حکومت کرنے کی کوشش کرے گی کچھ کچھ کرے گی لیکن جب تک کئی مربوط حکومت نہیں ہوگی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں یہ انفورچنیتی اس وقت بھی ہم ڈانگ ٹپاؤ پالیسی پہ چل رہے ہیں سر اور اس وقت بڑی مختوش صورتحال ہیں کہ لوگ بڑے بے بیس اور بے چین ہیں اور انہوں نے بہت حد تک عمران خان کی کو رام کر لیا ہے کہ وہ پبلک میں نہ آئے اور انہیں اصولی طور پر یہ چاہیے لیکن بجل کا اصول بھی یہ ہے کہ جب بجل بنایا جاتا ہے تو تمام جو لوگ ہیں عوامی لوگ جو رابطے میں ہوتے ہیں ان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ سلسل اپنی بائدیں اب سو بندے تو ویسے ہی ہیں عمران خان کی اسطیفہ دے چکے ہیں یہ اسیمبلی نامکمل ہیں تو نامکمل اسیمبلی سے ایک مکمل بجٹ کی توقع تو ہی رکھی جا سکتی یہاں پہ بات ختم کریں کہ جو کہا ہے نا ہمارے پرزیر خارجانے شہیدوں کے بارے میں تو شہید محبت نہ کافر نہ غازی تو اب آپ کچھ ان کو آپ شہید نہیں مانتے کچھ کو غازی مانتے ہیں کچھ کو کافر مانتے ہیں خان صاحب بہت شکریہ